غلام محمد کی وفات کے بعد بیوروکریسی نے اپنے اقدام مضبوط کرنا شروع کر لیے فوج بھی زور شور سے ملکی معاملات میں مداخلت کرنے لگی تھی یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر مرزا جو کہ غلام محمد کی وفات کے بعد گورنر جنرل بنے وہ سابقہ بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے حکومت اور حکومتی معاملات مکمل طور پر فوج کے قبضہ میں چلے گئے تھے فوج کی پاور کو دیکھتے ہوئے سکندر مرزا طویل عرصے تک حکومت میں رہنے کے خواہش مند تھے حکومت میں دیر پہ رہنے کے لیے انہوں نے ایوب خان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا سکندر مرزا نے ملک کو مزاق بنا کر رکھ دیا تھا اور اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محض تین سال میں پانچ وزر آدم کو گھر بیج دیا جن میں محمد علی بوگرا، چودری محمد علی، حسین شہید سہر وردی، ابراہیم اسماعیل ملک فیروز خانون شامل ہیں پاکستان کا مزاق کس طرح سے بنایا گیا اس کا انداز گاندی کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے گاندی جی کہتے ہیں میں نے اتنی دوتیاں نہیں بدلی جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر آزم بدلے جاتے ہیں بیوروکریٹ کس طرح سے ملک پر اثر انداز ہو رہے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محمد علی بوگرا کو ہٹا کر ایک بیوروکریٹ چودری محمد علی کو وزیر آزم بنایا گیا مگر ایک ہی سال کے بعد ان کو بھی گھر بیج دیا گیا ایک معلوماتی بات ہم آپ کو بتاتے چلے کہ صرف قائد آزم اور فیروز خان نون کو چھوڑ کا جتنے بھی گورنر جنرل اور وزراء آزم تھے ان کا تعلق یا تو مشرقی پاکستان سے تھا یا تو وہ مہاجر تھے فیروز خان نون نے ایک اہم کام یہ کیا کہ گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا گیا ایک کروڑ ڈالر رقم کے عوض اس بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا چودری محمد علی نے بھی جاتے جاتے ایک اہم کام یہ کیا کہ وہ پاکستان کی اہم ضرورت اس کا آئین انیس سو چھپن کا وہ دے گئے جب آئین تشکیل ہو گیا تو پاکستان برطانیہ کی تسلل سے نکل گیا اب پاکستان مکمل طور پر ازاد اور خود مختار ملک کہنانے کے قابل ہو گیا تھا اب سکندر مرزا اور عیوب خان کے لیے ایک بوری خبر یہ تھی کہ جیسے ہی آئین بنا ملک میں نئے دہابات کی بات چل پڑی اس لئے پورے ملک میں ایک خوشی کی لہر پھیل گئی یہ دونوں ہی ڈھرے پڑے تھے سکندر مرزا اپنے کارناموں کی بدولت اعتماد کھو چکے تھے اب اپنے اس خوف کی وجہ سے انہوں نے آئین کو مسترد کر کے ملک میں مارشلہ نافذ کر دیا انہوں نے عیوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر مقرر کیا جہاں سکندر مرزا اپنے ارادوں سے ملک کو تباہ کر رہے تھے وہی عیوب خان نے سکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا عیوب خان کو ملک میں لانے والے سکندر مرزا تھے اور سکندر مرزا کو نکالنے والے عیوب خان طاقت کی جنگ میں اخلاق نامے کوئی چیز نہیں جہاں ایک طرف سکندر مرزا سیاہ و سفید کے مالک تھے تو دوسری طرف ان کو وطن کی بھی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی اور انہوں نے لندن میں وفات پائی اور تہران میں ان کی قبر